بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیرنا خیر و معین عزیز طلاب کرام امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب آگاہیں ہماری گفتگو چل رہی ہے مقصد خامس میں اور اس کے مسئلہ سالسہ سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی اب اس مسئلہ سالسہ میں ہماری گفتگو اور موضوع سخن یہ ہے کہ امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ غیر سے افضل ہو زیادہ فضلتیں رکھتی ہوں غیر سے امام کا افضل ہونا ضروری ہے مفصول ہونا برخلاف عقل ہے برابر ہونا بھی برخلاف عقل ہے کیونکہ ترجیح علاو مرجح لازم آتا ہے تو لہٰذا اسی کے زمین میں ہم نے کہا تھا کہ امام کا افضل ہونا ضروری اور لازم ہے اب جب آپ افضلیت کو شرط قلار دیتے ہیں تو ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ معیار افضلیت کیا ہے آپ کس بنا پر کہتے ہیں کہ امام کا افضل ہونا یا جب آپ پرکھتے ہیں تو فضلتوں کا معیار کیا ہے تو اس معیار کو سمجھنے کے لئے کہ ہم معیار افضلیت کیا ہے تو اس کو دیکھنے کے لئے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جب دو شخص یا شخصوں میں سے کسی شخص کی افضلیت معلوم کرنا ہو تو اس کے کئی طریقے ہیں لیکن علماء نے جو مشہور دو طریقے بیان کیا ہے وہ دو طریقے ہم پر ذکر کرتے ہیں ان میں سے پہلا میں یار تو قرآنی جو کہ رب تعالی نے فرمایا کہ قرآن میں کی گثرت سواب ربانی ہو یعنی جس بندے کے پاس سواب زیادہ ہو وہ بندے کیا ہوگا افضل ہوگا دوسرے تمام لوگوں سے اس کے اوپر علماء نے استدلال کی اس آیت کریمت سے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ان اکرمکن انداللہ اتقاکن تم میں سے افضل ترین اکرم ترین فضلتر شخص خدا کے نزدیک وہی شخص جو زیادہ تقوی تقوی یہاں پر کثرت سواب ربانی سے انہوں نے تعبیر کیا ہے اور اکرمہ بمعنی افضلیت کے لئے ہے اور یہ معنی عرفی ہے اس کے پر کوئی اشکال نہیں ہے لہذا اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جس بندے کو افوال ہونا چاہیے وہ عبادتوں میں مراتب میں یعنی اس کے تقوی الہی مرتبہ یعنی کثرت سواب ربانی میں وہ کیا ہو زیادہ ہو آگے ہو تو اس اسی چیز کو اگر آپ رکھیں تو اس چیز کو آپ اسلام پیغمبر اسلام کے فرامین سے یہ چیز مولا علی علیہ السلام کو کیونکہ مکتب تشیع خلیفہ اول اور امام اول مانتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں آپ یہ اوالی افضلیت آپ ثابت کر سکتے ہیں جیسا کہ اوالی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت السقلین کہ علی کی ایک ضربت جنگ خندق دن جنس و انس کی عبادت سے افضل ہے اس کو تفسیر کبیر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے اربعین رازی میں بھی یہ روایت آئی ہے حیات الحیوان میں آئی ہے تو اس طرح کی علام مختلف کتاب میں یہ روایت آئی ہوئی ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی ایک غربت سقلین کی عبادت سے افضل ہے تو لہذا مولا علی کی فضیلت زیادہ ہونا کسرت سواب ربانی اس شرط پر پورا اترنا کہ آپ کائنات میں سب سے زیادہ سواب رکھنے والی شخصیت ہے اس کے اوپر دلنا ہے اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جس میں فرمایا گیا کہ مثلا فرمایا گیا کہ لو کانا الریاب بیغمبر نے فرمایا کہ لو کانا الریاب اقلاما والبحر مدادا والجنس حسابا والانسو کتابا ما احسو فضائل علی بن عبی طالب اگر تمام درخت قلم بن جائے تمام سمندر سیاہی بن جائے تمام چنس حساب کرنے بیٹ جائے اور انسان لکھنا شروع کر دے تو بھی آج حضرت علی بن عبی طالب کے فضائل و مناقب کا احسا و شمار نہیں کر سکیں گے اس کو مناقب خوار زمین میں سفہ نمبر آٹھ پر جو کہ ایران میں طبع ہوئی ہے اور اسی طرح کفائیت طالب شیخ محمد ابن طلحہ الشافعی کی سفہ نمبر ایک سو بتیس طبعہ ناجف اشرف اس کے لئے مختلف اور بھی کتاب میں یہ روایات آئی ہوئی ہے تو لہذا ان چیز ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام حضائل میں بہت زیادہ فضائلتیں یعنی کسرت سواب ربانی آپ رکھتے تھے یعنی آپ سواب اور آپ کا عجر کسرت سواب ربانی میں آپ آگے تھے پیغمبر سے یہ روایت بھی مربی ہے کہ فرمایا گیا کہ ان اللہ جعل لی اخی علی فضائل لا تحصہ کسرتن خدا نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو اس قدر فضائل عطا فرمائے جن کا بسبب کسرت احصا ممکن نہیں ہے یعنی اس کو قیمتی نہیں کر سکتے شمار نہیں کر سکتے تو یہ چیز اس میں آپ پترتے ہیں دوسری چیز کی کسرت فوائل نفسانی نفسانی یعنی یعنی جس شخص کا عجر اللہ سواب زیادہ ہو یا جس کے فضائل نفسانی زیادہ ہو اسی کو افضل سمجھا جائے گا ایک دفعہ اس کے نفسانی کیفیات اس کے اندرونی کیفیات اس کی صلاحیات لوگوں سے بہت زیادہ ہے جس کی بنا پر اس کو افضل مانا جاتا ہے جو کہ جسم کا مفات ہے یعنی اللہ تعالی نے یہ جو آیت کریمہ میں فرمایا تھا تو یہ جو آیت کریمہ میں کی بولو تم پر علم اور جسم میں یعنی زیادہ تنفی علمی و جسم تم سے زیادہ جسمانی رحاظت بھی وہ افضل برطر ہے اور علمی رحاظت ہے جس طرح یعنی تاریخ میں یہ آیت ہے یعنی آیت کریمہ میں قرآن کریم میں یہ آیت آئی ہے کہ وہ جو لیڈر ہے یعنی واقعہ طالت و جالت میں تو وہاں پر یہ چیز باہت گیا ہے کہ وہ جو لیڈر ہوگا وہ جسم اور علم میں تم سے زیادہ بسپتن زیادہ رکھنے والے ہیں زیادہ وسیعات رکھنے والے ہیں تو یہ چیز بھی اگر آپ دیکھنا چاہے تو مولا علی علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر کے فرامین موجود ہے متواتر کے حد تک روایات کتب فریقین میں جس سنی روایہ یہ روایتیں مسلم طور پر موجود ہیں جو کی دال ہے کی مولا علیہ السلام علم میں اور جسم میں لوگوں سے زیادہ یعنی تمام لوگوں سے آپ آگے تھے اور آپ افغل تھے اور جسم میں بھی علی اس طرح کے روایات بھی موجود ہیں اور آپ کا کررار ہونا یا با الفاظ دیگر مختلف جنگوں میں اپنے بچپن سے لے کر آخر عمر تک جامبر کے ساتھ زندگی گزارنا اور ہر وقت دفاع کرنا اور عرب پہ پہلوان آپ کا ہونا یہ چیز بھی مسلم ہے لہذا آپ کے افضلیت سے انکار اس معنی بھی آپ نہیں کر سکتے اس معیار و میزان کی روزے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ابھی امیر المؤمنین علیہ السلام کہ اگر آپ فضائل کو دیکھیں گے تب بھی یہ چیز آپ کے لئے مسلم اور ثابت ہو جائے گی تو اس میں ایک بات یہ کیونکہ ہم بعد میں آنے والے یہ جو مراتب یعنی مباحث ہیں ان میں سے ایک بحث یہ بھی ہے کہ مولا یعنی کوئی بھی امام ہو تو اس کے پر نسک ہونا ضروری اور واجب ہے تو اس نسک والے بحث میں تو ہم نے تفصیلی گفتگو کرنا ہے تو لہذا وہاں پر اتنے بحث کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر ہم نے چونکہ تفصیلی گفتگو نہیں کی ہے تو لہذا اس میں ہم اجمالی طور پر چند ایک آیات اور روایات کو پیش کریں گے تاکہ آپ ان چیزوں کو بہتر انداز میں سمجھ سکے تو روایات کو ہم ان میں سے چند ایک روایات پہلے کر چکے پیش کر چکے ہے لیکن ایک اور چند ایک اور روایات سے پیام مر کی جو فرامن اس سہت کے بزرگان کا بھی اس کے بارے میں مولا علیہ السلام کے بارے میں اقوال موجود تھے جو بھی معید ہے کہ مولا علیہ سے افضل کوئی نہیں ہے امام احمد حبال اسماعیل قاضی اور ابو علی ان کا یعنی قول ہے کہ لم یعنی امام احمد حبال اور دونوں کا قول ہے کہ لم یدد فی فضائل احیب من الصحابة بالاسانی دن حسان ما یروہ فی فضائل علی بن عبی طالب یعنی صحابہ کرام میں سے کسی کے متعلق بسند ہا یہ حسن اس قدر فضائل وارد نہیں ہوئے جس قدر حضرت علی بن عبی طالب کی فضائل وارد ہوئے ہیں آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تاریخ الخلفاء میں یہ چیز آئی ہے اچھا اسی طرح مصر اچھا یا اسی طرح مستدرہ کے حاکم تبہ حضر آباد دکن اچھا ریاض نظرہ جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو تیرہ پہ آئی ہے اچھا مشند امام احمد حنبل جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو دس پہ ہے نور الابصار صفحہ نمبر تحتر پہ ہے استعاب جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو ناسی پہ ہے سوایق محرقہ جل نمبر این سفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ پہ ہے اچھا اس کے علاوہ سراحتاں بھی سوایق محرقہ میں ابن حضر ریس قلی علی نے اس چیز کے اطراف کیا ہے لیکن مناغب علی وفضائلہ اکثر من ان تحسا علی علیہ السلام کی فضائل حساب اور شمار اور گردانے سے بھی خارج ہے تو اتنے زیادہ روایات ہیں اقوال علماء ہیں تو ان چیزوں کو پیش نظر رہتے ہوئے ہم قدیت سے عشقار وعجی ہیں کہ مولا علی علی علیہ السلام سب سے افضل اور بردر صحابہ تھے اب افضلیت کو اگر آپ قرآن کریم کے روشن میں اگر آپ اس چیز کو ثابت کرنا چاہے تب بھی اس کے اوپر بہت ساری آیات موجود ہیں ان میں سے ایک آیات مباحلہ ہے جسم اللہ تعالی نے فرمایا ومن جا ومن حاجکا فیه من بعد ما جائکا من العلم فقل ندعو ابنائنا وابنائكم وانفسنا وانفسكم ونسانا ونسائكم اس طرح کی یہ جو آیتیں آئی ہوئی ہیں اس آیت میں انفسنا سے مراد مولا علیہ السلام ہے اس کو مختلف تفاصیر کتب فریقین میں نقل کیا گیا ہے تو ان کے اوپر ہم تفصیلی بحث نہیں کریں گے تو وہ ایک آیت کریم ہے جس میں آپ جا کے اتالہ کر سکتے ہیں کتب مفسرین اور اس کے اوپر روایت کہ یہاں پر مراد مولا علیہ السلام ہونے پر سوائق محرقہ صفحہ نمبر پچتر پہ بھی اس کے یعنی اس کے یعنی ایک روایت نقل کی گئی ہے اس کے علاوہ دیگر مختلف کتب میں بھی اس کے حوالے ہمیں ملتے ہیں ایک دوسری آیت کریمہ جو کی مولا علیہ السلام کے افضلیت پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ ان اللہذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائکہم خیر البریہ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد اعمالِ صالحہ بجالائے وہی سب لوگوں سے افضل ہے تفسیرِ در منصور سیتی یعنی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو ناسی میں وہاں پر ابن عساکر جابر ابن عبداللہ سے روایہ یعنی اپنی صنات کے ساتھ ان سے روایت کرتے ہیں کہ کن عند النبی فاقبل علی فقال النبی والذی نفس بیده ان هذا والشیعته هم الفائزن یوم القیامة ونزلت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائی هم خیر البریہ فکان اصحاب النبی اذا اقبل علی قالوا خیر جاء خیر البریہ اچھا اسی طرح تفسیرِ اعتبری میں بھی ہے تو اس روایت میں یعنی اس آیت کے زمن میں خود ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ہم پر خیر البریہ اس مرات علی اور اس کے شیعہ مرات ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے تفاثیر میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مناقب و فارزنی میں ہے اچھا مناقب ابن مرد و یا اتمہ ہے اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم سوائق محارقہ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کے اور مفسرین اور شارہین یا اس کے علاوہ علماء کرام نے اس کے اوپر کتابیں مستقل طور پر یا فریقین میں سے مستقل طور پر شروعات میں اپنی آقائق کی کتاب میں اپنی تفاصل کی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے اس چیز کا بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں تو لہٰذا خلاصہ کلامی ہی ہو گیا اس کے علاوہ ہم نے پہلے بھی جو فضائل میں روایات اور آیات پیش کی ہے وہاں سے بھی یہ چیز ثابت ہو جاتے ہیں پس اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو دو معیار ہے کہ کسرت سواب ربانی ہونی چاہیے اور کسرت فوائل نفسانی ہونی چاہیے ان تمام معیار پر سب سے زیادہ مولالی علیہ السلام اترتے ہیں اور وہی سب سے زیادہ افغن ہے اور وہی امام کے لیے زیادہ مناسب تر ہے اور منصوص میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم نبقاہ محمد وآلہ وسلم کہ